السلام علیکم guys میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بی اے تھرڈیئر کی پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی اب آپ کے لئے یہ good news ہے میں نے جو ہے بہت محنت کے ساتھ یہ complete پیپر solve کیا ہے تاکہ آپ کو exact length کا idea ہو اور with heading سے آپ کو پتا ہو کہ کیسے attempt کرنا ہے اس ویڈیو کو ضرور دھیان سے دیکھئے گا میں نے آپ کے لئے بہت محنت کیا اب یہ دیکھیں پریزنٹیشن کے لئے میں نے جسٹ کیا use کیا ہے ایک 605 marker ہے جو cut ہے اس کو میں نے marginalized کے لئے use کیا ایک 605 marker ہے وہ میں نے main headings کے لئے use کیا ہے یہ جو آپ کو heading نظر آ رہی ہیں ایک 604 marker ہے جو سب heading کے لئے use کیا ہے اور simple marker جو ہے وہ میں نے جو بیچ میں words highlight کرنے یا prominent کرنے یا اس کو use کیا اور sure ایک ink pen ہے والد پوائنٹ بالکل بھی میں use کریں اب سب سے پہلے دیکھیں second one کی heading دیکھ question number one آپ attempt کرنے لگے ہیں تو question number one کی کیونکہ question number one میں جو ہے آپ کے five parts ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں سے three attempt کرنا ہے تو question number one کی heading دیئے اب آپ بتائیں کہ question number one ہے کس چیز کا یہ جو ہے یہ آپ heading دیدیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں explanation کرنی ہے with reference to the context اب یہ ذرا heading lengthی تھی اس کو focus کریں اب اگر آپ اس میں gap دیتے تو یہ heading آپ یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں آپ ہی یہاں تک جانی تھی end تک یا end نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ہے مجھے پتہ تھا heading lengthی ہے آپ ایک دفعہ practice ضرور کرنے میں نے لکھا center میں یہاں دیکھیں میں نے ان میں gap نہیں دیا اور میں نے ہر ورڈ کا پہلا letter جو ہے اسے capital کر کے show کر دیا اور اس لی پڑا بھی جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور neat بھی لگ رہا ہے heading lengthی تھی آپ 604 یہ میں نے 604 سے یعنی یہ جو سب heading کے لیے جوتا تھا اس سے heading دیا اگر میں 605 سے دیتی تو وہ پھر اور board ہو جانا تھا اور بہت گندہ لگنا تھا ٹھیک ہے جب heading lengthی ہو تو آپ 604 سے دیا کریں اور heading جو ہے ذرا short ہو اور اسے prominent بھی کرنا تو آپ اسے سے گروہ 5 سے دیں اچھا اب اس میں آپ نے جو part attempt کرنا ہے اس part کی heading دیں کیونکہ 5 میں سے 3 کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ optional ہے آپ اس کی starting جو ہے poetry کے 1 2 3 words لکھ سکتے ہیں آپ نے جو part mention کر دیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ لکھنا چاہتا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ reference کی heading دیں reference میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے writer کا poet point جو ہے poem name بتانا ہوتا ہے اور poet یا poetess کا name بتانا ہوتا ہے اس کے بعد context دیں ٹھیک ہے یعنی اس چاکو سباق جس اور دوں میں کہتے ہیں اور اس کا context جو دیں اب آپ دیکھیں seven marks یعنی six and half marks بنتے ہیں ہر part کے تو آپ اس کے according اس کی just length رکھیں اس میں reference کے بھی marks ہوں گے context کے بھی marks ہوں گے explanation کے بھی ہوں گے تو آپ اتنے length ہی نہ اس کو لے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو length لے جائیں تو باقی جو ہے parts اس کو رہ جائیں دیکھیں context جو ہے just five lines کا okay ہے five lines میں لکھ دیں explanation کے just دو passage بنا لیں each passage جو ہے five lines کا ہو تو بس اس کے explanation ٹھیک ہے marks کے لحاظ سے اس کا باقی جو ہے اگر اس کا یہ بھی طریقہ ہے اگر reference یعنی حوالہ مطلب میں آپ جو ہے point name کی heading دے رہے ہیں اور poet اگر poet ہے تو poet لکھتے ہیں یا poetess ہے تو poetess لکھتے ہیں تو اس کی heading دے رہیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے نہیں تو آپ simple these lines have been taken from so context or explanation ٹھیک ہے اور جب آپ یہ question complete start لیں تو adding ending line لگا دیں یہ نہیں کہ آپ ہر part کے end پہ لیں آپ ایک دفعہ ending line لگا دیں اس پر جب next question start کر دیکھیں question number two اس کی heading دیں اب question number two جو ہے وہ short stories and one act play کا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے paper pattern میں بتایا تھا تو آپ اس کی heading دے دیں آپ examiner کو بتا رہے ہیں کہ اب میں اس topic سے question select کرنے لگا ہوں اب اس میں سے three parts میں سے آپ نے دو کرنے لگا ہوں جو بھی part آپ نے attempt کرنا ہے اس کی heading دیں اور اب آپ کو ظاہری سی بات ہے lessons جو ہیں آپ کے نام آتے ہوں گے یہ اس lesson کا ہے یا اس lesson کا ہے ان کے لئے ہے جو بچے seventy eighty cross کرنا چاہتے ہیں یعنی toppers کے لئے بتا رہے ہیں نہیں تو آپ جو simple بچے ہیں average بچے ہیں جسٹس کا topic بتائیں part لکھیں اور اس کا answer لکھ لیں لیکن جو اچھے marks جاتے ہیں وہ اس جو story یا اس کا title لکھیں اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھا جاتے ہیں تو writer کا name بھی لکھ دیں اس کے لئے آپ کو writer name یاد کرنے پڑیں گے اگر کر سکتے ہیں تو کرنے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں گنتی کے lesson ہے اگر یاد کرنے گے تو کوئی مسئل نہیں پر آپ title ضرور دیں اس lesson کا وہ تو ہر بچے کو عطا کا جو تیار کرتے گا paper اس کے بعد اب اس کی دیکھیں length passage کی form میں لکھنا شروع کریں ایک passage دو پیسیس کیونکہ ten marks کا ہے تو کم از کم اس کے two and half page ہونے چاہیے half page یہ ہو جائے گا اور باقی اس طرح کے two sided ایک یہ سائیڈ ہوگی اور ایک یہ سائیڈ یہاں تک best ہے اس کی length اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی کیوا ہے important points ہیں مارکٹ سے highlight ہے تاکہ examen کی نظری ان پر پڑے تو اس سے پتہ ہوگا کہ آپ نے ہر بات اس میں ڈسکس کر دیا اگر وہ نہیں بھی پڑے گا تو اس سے پتہ ہوگا کہ آپ نے اس سے اچھا ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کے بعد second part یا جو بھی آپ see part attempt کریں یا اس کے lesson کی heading ڈیکیلرز ہے ریٹر کا نام لکھیں اور اس کہاں سلی اس کے لئے آپ بھی 12 half page کی اس کے بعد جو ہے question number 3 ہے اب question number 3 جو ہے a selection of modern english words کا ہے تو میں نے اس کی heading دی دی اب اس میں سے بھی 3 میں سے 2 attempt کرنے ہے اس کا part mention کریں اس کے بعد اس میں بھی آپ lesson کا نام لکھ دیں departure and arrival اس lesson کا name تھا میں نے وہ لکھ دیا اس کے بعد writer بھی میں نے لکھ دیا اگر لکھنا لکھنے اگر آتا ہے نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ justice کا نام لکھ دیں اور answer start کر دیں اس کے لئے آپ نے two and half page رکھنی ہے کیونکہ یہ بھی 10 months ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے section 2 کی طرف section 2 جو ہے اس میں question number 4 ہے وہ comprehension and pressure writing precise writing آپ نے لکھنی ہوتی ہے اس پر بھی کافی بچوں نے کہا تھا کہ اس پر ویڈیو بنائیں اب comprehension کی تو میں نے ایک separate ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے answering کرنی ہے اور کتنی length رکھنی ہے آج ہم precise writing پر فوکس کرتے ہیں اس کی heading دیں کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں اس کے 25 marks ہیں highest marks question کے تو آپ نے اس پر اپنی best attempt دینی ہے best presentation دینی ہے تاکہ وہ آپ کو اس میں سے اچھے marks دے سکے comprehension and expressive writing کی heading دے دیں اس کو آپ passage لکھیں اور اس کے starting ending two three words لکھیں اس کو اچھی presentation کے ساتھ دیں تاکہ آپ کو 25 میں سے اچھے اچھے marks مل سکیں اچھا one fourth marks جو ہے question کے answers کی heading دے دیں ایک دفعہ ہی اس کے بعد parts mention کر کے ان کے answer لکھ دیں آپ نے ایک دفعہ answers کی heading دے دیں اس کو بھی underline کرنے first part second part third part اچھا تو اس کی length بھی آپ کو میں نے بتایا تھی three two four lines سے زیادہ length نہ رکھا کریں answer three two two marks question کے اب precise writing وہ ten marks کی ہے تو اس پہ آپ نے اچھی طرح focus کرنا ہے آپ نے heading دینی ہے precise writing کی یا آپ pressing لکھ سکتے ہیں اس کی heading precise writing کی heading اب میں اس پہلے آپ کو ٹیسے بتاؤں گی پھر اس کے presentation بتاؤں گی اب pressing writing جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے یہ جو آپ کے پاس جو given passage ہوتا ہے اس کی سمڑی ہوتی ہے یعنی آپ نے اس کا خلاصہ بتانا ہوتا ہے اس کا مرکزی خیال بتانا ہوتا ہے اب وہ passage جو آپ کو دیا ہوتا ہے وہ بہت length ہوتا ہے آپ نے اس کو short form میں لکھنا ہوتا ہے اب اس کی length کیا ہونی جائے آپ کے پاس جو given passage آپ اس کی دو طریقے ہیں اس کی lines count کریں اور اس کو جو ہے three پر divide کر دیں three پر divide کرنے کے بعد آپ کے پاس جو answer آئے آپ اس کا مطلب آپ نے اتنی lines میں اس کی پریسے لکھنا ہے اب lines کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیونکہ paper میں written form میں وہ congested ہوتا ہے computerized form میں تو اگر آپ اس کی lines لکھیں گے فالو کریں گے تو آپ کا وہ ذرا short ہو جائے گا آپ جتنے اس کے words ہیں اس کا one third کر لیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس کی length one third رکھنی ہوتی ہے given passage کی اور اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے جب آپ اس کو questions comprehension کے لئے read کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اس کا idea ہو گیا ہوتا ہے اس میں کیا بات discuss کی ہو گیا ہے آپ نے وہ important points جو ان کو highlight کر لینا اس کو underline کر لینا ہے اس کے بعد جب پریسے لکھنے آئیں گے آپ ان باتوں کو اس میں لکھ دیں اس میں put کر دیں just اس کا idea اس کا concept اس میں لکھ دیں سب سے best جو ہے جلدی جلدی پریسے لکھنے کا کیونکہ paper میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ questions کو دیکھیں کہ examiner نے اس پریسے میں کن questions کو زیادہ focus کیا ہے اصل میں questions میں وہی important باتیں ہی پوچھ ہوتی ہیں آپ ان questions کی base پہ جو ہے پریسے بنا لیں ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ کی مرکزی خیال میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ پریسے لکھنے کر لیں تو اس کی presentation دیکھیں precise writing کی heading دیں اگر آپ اس کا title بھی لکھ دیں گے کیونکہ آپ کو idea ہوگی اگر اس passage میں کیا بات ہے تو آپ کے لئے ایک بہت plus point ہے آپ اس کا title لکھ دیں اس کے بعد پریسے لکھیں گے تو آپ کے لئے best ہو جائے گا آپ کو 10 marks میں سے examiner کم از کم 7-8 ضرور دے گا اور اس کے بعد digital translation into english question آپ اس کا paragraph لکھیں starting ending words لکھیں اس کے بعد translation ایک اور اس کو solve کر لیں ویڈیو پسند آگیا ضرور لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا notification ملتا رہے اللہ حافظ